دوستو نمسکار آج ہم اس ویڈیو میں بھاگ کرنا سکھیں گے وہ بھی ٹریک کے ساتھ ٹریک یہ ہوگی کہ آپ کو چورانوے کا بھاگ لگانا اتنی بڑی سنکھ ہے یعنی پانچ لاک ان چھویسے زار نبے میں ہم چورانوے کا بھاگ لگائیں اب ہم یہاں پر کیا کریں گے دوستو کی چورانوے نائنٹی فور کی ٹیبل نہیں بولنے والے ٹیبل تو ہم نائن کی ہی بولیں گے لیکن جو ڈیوائیڈ ہے نا وہ نائنٹی فور کا ہو جائے گا بس یہ ہی یہاں پر ٹریق ہے اس کیلئے ہم کہہ کریں گے اگر ہمیں نائن کی ٹیبل بولنی ہے تو یہ فور آپ کو چھوڑنا پڑے گا تو اس فور کو یہاں سے ہمیں کٹ کر دینا مدھ یہ کام میں نہیں لینا ہے تو یہ فور کہاں کام میں آئے گا فور یہاں اس جگہ کا ہمیں آنے والا ہے اس جگہ ہے مدھ باگ پل کے ساتھ ہم چار کو کام میں لیں گے ٹیبل آپ کو نوکی ہی بولنی ہے اب نوکی ٹیبل بولتے ہوئی ہے تو اب ایک چیز اوڑ دیان رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ ٹو ڈیجٹ نمبر دینی دونکو کی سنکیا تھی اس کا ہم نے لاشٹ ایک انک اٹھا دیا تو آپ کو کیا کرنا کہ جو نمبر دے رہا ہے اس میں لاشٹ کا ایک انک اٹھانا ہے ہٹانے کام میں تو اس کے پہلے آپ کو پوائنٹ لگا دی رہا ہے یہ تھوڑا سے دیان رکھنا اگر ہمارے پاس یہاں پر تین نمبر ہوں گی یعنی تین نمکو کی سنکیا ہوگی اور تین نمکو کا جیسے سپوچ کیجئے ہمارے پاس فور سکس نائن ہے ہم فور کی ٹیبل بولنا چاہتے ہیں ان دونوں کو ہم یہاں سے چھوڑنا چاہتے ہیں تو دو نمبر چھوڑینا تو آپ کو لاشٹ میں سے دو نمبر کے پہلے کیا لگا دینا پوائنٹ لگا دے دو نمکو کے پہلے پوائنٹ لگا دے رہا ہے ہمارے کام کرنا اور باقی ہمارے کام کنٹی نہیں ہوتا چلا جائے گا اب دیکھیں کہ سب سے پہلے دوست آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو نو ہے اس نو کی ٹیبل بولنی ہے آپ کو فیپٹی تھری کے لیے اور نو کی ٹیبل ہم فیپٹی تھری کے لیے بولیں گے تو نو پنچے پہنٹالیس اور نو چھے گھر چوڑن اب فیپٹی پور تو زیادہ ہو گئے نا تو اس کے لیے کتنا جائے گا نو چھے گھر چون زیادہ ہے تو نو پنچے پہنٹالیس یعنی اس کا ڈیوائیڈ پانچ بار ہی جائے گا تو نو کا ہم اس میں بھاگ لگا دیا پانچ بار اور پانچ بار کیلئے یہاں پر دوستو آ گیا پہنٹالیس اب اس سے آپ کو مائنس کر دینا ہے مائنس کریں گے تو ترے پنوی سے پہنٹالیس گی دوست ہو جائیں گے آٹھ اب اوپر سے آپ اس نو کو اتار لیں گے یہاں یہ ہو گیا ایٹی نائی اب یہاں پر آپ کو ایک کام اور کرنا ہے کیا کام کرنا ہے کہ ایک بار آپ کو نائن کو کام لینا ہے اور اس کی اگلی بار آپ کو فور儿 کو کام لینا ہے اب نائن کو کیسے کام لیے آپ نے نو کا بھاگ لگا دیا نو پنچے پہنٹالیس یعنی پانچ بار جاضی ہے نو کی وجہ سے nap 4 کو کام پہلے Jahra ена 5 اور 4łada جو بھاگ پھل آئے گا اس کو پھرچار سے گوںna کرنا ہے 9 بھاگ اور چار کا گونا تو پانچوں کتنے ہو گئے دوستو 20 وہ 20 آپ کو اس میں سے پہلے ماہنس کردینا ہے 9 کا اگلا بھاگ لگانے کے لئے پہلے ساپا اس میں سے ماہنس کردینا ہے ماہنس کریں گے تو یہاں آئے گے 9 اور یہاں پر آئے گے 6 یہ دوست ہو گیا ہے 69 اب دیکھو پہلے ہم نے بھاگ لگایا پانچ آئے پھر پانچ کو چار سے گنا کر کے کٹھا دیا اب اگلی سٹیپ واپسے بھاگیا آگئی تو اب ہم نو کا اس میں بھاگ لگائیں گے ڈیوائیڈ لگائیں گے تو نو کا ڈیوائیڈ آپ سکسٹے نائن میں دیں گے تو سات بار چل جائے گا نائن سیونزہ سکسٹے تری این این نو سنتے تری سٹ تو دوستو یہاں پر یہ سات آئے گا تو یہاں پر آئے گا ہمارے پاس تری سٹ اور اس کو ہم یہاں پر مائنس کریں گے نو میں سے تین گیا تو دوستو کتنا آگیا اچھا اب اوپر سے یہ جیرو ہم یہاں پر اتار لیں گے یہ ہو گیا سات ابھی ہم نے کیا کیا تھا نو کا بھاگ لگا دیا سات آگیا اب اس سے چار کو کام ملینا ہے تو چار کام تو پہلے پانچ چوگ بیس ہم نے مائنس کیا تھا اب کے بار دوستو سات چوگ اٹھائیس آپ کو مائنس کرنا اس میں سے سات چوگ اٹھائیس ہم اس میں سے مائنس کر دیں گے کیونکہ ایک بار بھاگ لگائیں گے تو دوسری بار گنا کریں گے یعنی ایک بار نو کا کام ہوگا اور ایک بار اس چار کا کام ہوگا ایسے دونوں کا باری بارسے کام آئے گا تو اس میں سے اس کو گٹھائیں گے تو یہاں پر آ جائیں گے اب کے بار سات چوگ اٹھائیس گٹھا دیا اب ہم نو کا جو بھاگ ہے نو دوستو نو کا بھاگ ہم دوستو میں لگائیں گے تو کتنی بار جا سکتا ہے نو کا بھاگ دوستو میں صرف تین بار جائے گا کن میں کتنے ہیں 27 اور اس پر آم کرنے یہاں پرAAAAAAAA میں اس اب بتیس میں سے ستائی جائیں گے تو کتنے بچیں گے پانچ اور یہ اوپر والا نوہ نا اب آپ کو یہاں پر اتار لینا دوستہ ایسے یہ پیپٹی نائن ہو گیا اب یہ تین آیا تھا نو کا بھاگ لگانے پر تو نو تیس ستائیس ہو گیا تھا اب تین اور چار کا گونہ مطلب چارتی بارہ وہ بارہ آپ کو اس میں سے مائنس کرنا ہے تو بارہ میں اس میں سے مائنس کریں گے تو یہاں تو آ جائیں گے دوستو ساتھ اور یہاں پر آ جائیں گے چھار یعنی سیتالیس ہو گئے نا اب چارتی بارہ کا کام ہو گیا تو اب آپ کو لگانا نو کا بھاگ یعنی چار سے گناہ بھی کر دیا بارہ تو اب نو کا بھاگ لگانا سیتالیس میں نو کا بھاگ سیتالیس میں جائے گا پانچ بار نو پنجے پینت الیس اب اس کو ہم یہاں پر مائنس کر دیں گے تو کتنے آگئے دو اب اوپر لاشٹ میں یہ ڈیجٹ ہے وہ یہاں آئے گا لیکن اس سے پہلے یہ پوائنٹ یہاں سلا جائے گا پوائنٹ ہوا جائے گا تو یہ جیرو آپ کے پاس دوستو یہاں جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے نو کا بھاگ لگایا پانچ بار تبیتال نو پنجے پینتالیس ہونا اب چار کی باری ہے اب چار ہے نو پانچ سے گناہ ہوگا تو پانچوں بیس اور بیس اب اس میں سے مائنس کر دیں گے اور بیس میں سے بیس گیا تھا اور کیا بچا جیرو اب اور کچھ بچا نہیں تو ہمارا جو بھاگ پل ہے نا دوستو وہ ہوگا پانچ ازار سات سو پینتیس تو ہمارے یہ بھاگ پل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور سیس پل ہمارے پاس جیرو آیا ہے آیا تھا ایک بھاگ تو ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا ابھی ہم اس سے بھی ایک تھوڑا امپورٹنٹ بھاگ رہے گا اس میں کچھ پروبلم ساتھی بیچ میں کئی بھاگ ہوتے ہیں وہ پروبلم اس میں تو نہیں آئی لیکن ابھی جو ہمیں ایک بھاگ سٹارٹ کریں گے اس میں وہ پروبلم آئے گی تو وہ بھاگ آپ جرور دیکھنا میں اس کو بھی بنا لیتا ہوں تو دوست ہم نے سیکنڈ بھاگ لیا اس میں ایک پروبلم آئے گی وہ پروبلم ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو ہم کیسے سول آؤٹ کرنے والے ہیں کیسے دور کریں گے تو اب کے بارے میں پچھے سی کا بھاگ لگانا اس میں پانچ لاک چونتری زار پچھ پڑیں گے تو پچھے سی کا ہم آٹ کامے لیں گے یہ جو پانچ وہ یہاں کامے لیں گے مطلب بھاگ ہم آٹ کا ہی لگائیں گے پانچ کا انہیں پچھے سی کا نہیں لگائیں گے تو یہ پانچ آپ کا یہاں پر کام آئے گا تھی گے acres اٹھ سی پہلے آٹ کا بھاگ لگائیں گے پھر پانچ سے گنا کرہا اس میں سے مائنس کر دیں گے نیم یہ ہری رہ گا یہ ہماری ٹریک رہ گے تو دیکھے دوستو آٹ کا بھاگ ہم لگاتے ہیں تریپن میں تریپن میں آٹ کا بھاگ دیں گے تو چھہ بار چل جایے آپ جرد آرٹالیس اٹھ سی گا اٹھ سی ہم مائنس کریں گے تو مائنس کریں گے تو لگے تو یہاں پر اچھا آگیا اب اس پانچ کا بھی نمبر ہے تو پانچ کا کیا کام ہوگا یہ پانچ آنا یہ 6 سے گناہ ہو جائے گا اور 36 پنجھے 30 اس میں سے آپ کو منس بھی کر دینا ہے یعنی ایک بار آپ کو 8 کا بھاگ لگانا ہے اور جو بھاگ پر لائے اس کو پانچ سے گناہ کر کے ترنت پرواب سے منس بھی کر دینا ہے اس کو منس کریں گے دوستہ یہاں پر چار آئے گا اور یہاں پر آئے گا ہمارے پاس کتنا دو یہ ہو گیا ہمارے پاس کتنا چوئیس میں آپ کو 8 کا بھاگ لگا ہے اب دیکھو پروبلم یہی پر آئے گی 8 کا بھاگ سے چوئیس میں جاتا ہے کتنے بار دوستو تین بار ٹھیک ہے تو آٹھ تی چوئیس لیکن یہاں پر یہ دکت ہوگی مدد چوئیس بار ہم دینے پر ہمارے پاس پروبلم کی آئے گی تو میں دیکھ اس کو تھوڑا لگ سے دکھا رہا ہوں یہ چوئیس آمارے پاس اور ہم نے آٹھ کا بھاگ اس میں دیا تین بار آٹھ تین چوئیس ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم تین لکھنے والے تھے یہ تین لکھتے ہیں آپ ٹھیک ہے اب چوئیس میں سے چوئیس کیا دوستو کتنا آیا جیرو اوپر سے بھی ہم کتنا ہوتاریں گے جیرو اب بھاگ تو آپ نے لگا دیا تین بار اب پانچ کم تین سے گنا کریں گے تو پانچ تھی پندرہ بھی تائے گا نا اور پندرہ اگر ہم مائنس کریں گے نا دوستو تو یہاں پر مائنس کا نسان ہمارے پاس نہیں آج مطلب جیرو میں سے پندرہ گھٹ نہیں پائے گا مائنس نہیں ہو پائے گا تو یہ مائنس کا سائن آئے گا یہ یہاں پر غلط ہو جائے تو اگر ایسی پروبلم آپ کے پاس جب دیکھنے کو ملے تو جیسے آٹھ کا بھاگ چوئیس میں تین بار گیا تھا تین بار دینے پر تو ہمارے سامنے یہ سمجھ آئی تو گی آٹھ تھی چوئیس بچہ جیرو اوپر سے بھی جیرو ہوتا رہے گا اب جیرو میں سے پانچ تھی پندرہ مائنس نہیں ہو پائے گا مائنس کا چنائے گا تو اس حیثتی میں دوستو آپ کیا کریں گے کہ آٹھ کا بھاگ چوئیس میں تین بار نہیں دیں گے دو بار ہی دیں گے تو آٹھ دونی سولہ تو یہاں پر ہم سولہ لکھ دیں گے مائنس اب چوئیس میں سے دوستو ہم سولہ کا نکال دیں گے تو یہاں پر آئے گا آٹھ اب اوپر سے آپ کو ڈیجٹ اتارنا ہے کون جیرو یہ کتنا ہو گیا اسی اب اسی ہو گیا نا تو پہلے آپ نے آٹھ کا بھاگ لگا دیا دو بار سولہ تو اب یہ جو پانچ وہ دو سے گنا بھی ہوگا تو پانچ دونی دس یہ دس آپ کو اس میں سے مائنس کرنا ہے جبکہ پہلے پانچ کم تین سے گنا کرے تھے پندرہ جیرو میں سے مائنس نہیں ہو رہا باراتا لیکن اس میں سے دس آنا وہ آرام سے مائنس بھی ہو جائے گا اور یہاں پر دوستو کتنا جائے گا ستر ٹھیک ہے اب آپ کو آٹھ کا بھاگ ستر میں لگا دینا ہے اور ستر میں آٹھ کا بھاگ لگا ہے تو آٹھ پہ جائے گا انٹے انٹے چونسٹھ ہم اس کو گھٹائیں گے تو یہ آئے گا چھے اب اوپر سے ہم نے جیرو پہلے اتار ہی لیا تھا یہ دیکھو جیرو یہ اتر گیا تھا یہ ہے اب آپ کو اتارنا ہے یہ والا پانچ یہ والا پانچ ہم نے دیکھو پہلے ہمیں چھے پنچے تیس کم کیا تھا پھر ہم نے پانچ گنا دو دن یعنی دس بھی کم کیا یا دیکھ لو اور اب آٹھ پر چالیس اس میں سے کم کر دیں گے چالیس ہم اس میں سے کم کریں گے تو یہاں تو آئے گا پانچ اور یہ آئے گا دو کتنا ہو گئے پچیس اب اگلا باغ آپ کو آٹھ کا ہے نا وہ کس میں لگانا پچیس میں لگانا ہے اور آٹھ کا باغ آپ پچیس میں دیں گے تو تین بار چلا جائے گا آٹھ تھی چوئیس لیکن اب ہمیں اگلی بار پندرہ مائنس بھی کرنا پڑے گا تو یہ تو آگیا دوست کا ہمارا چوئیس اس کو ہم نے مائنس کیا تو یہاں پر کتنا بچا ایک اب اوپر سے جو آپ کو نمبر اتارنا ہے پانچ لیکن یہاں ہم نے ایک نمبر چوڑا تھا تو آپ کو یہ بھی کہتا پہلے ایک نمبر چوڑیں گے تو ایک نمبر کے پہلے ہم پوائنٹ پر لگائیں گے تو یہاں پر یہ پوائنٹ ہوگا اب یہ پانچ اگر ہم اتاریں گے اس سے پہلے یہ پوائنٹ دوستہ یہاں چلا جائے گا پوائنٹ وہاں جاتے آپ کو کتنا مل جائے گا پانچ یہ کتنا ہو گیا پاندرہ اور اب تین کو پانچ سے گنا کر کیا مائنس بھی تو کریں گے کیونکہ پہلے آپ نے آٹھ کا بھاگ لگا دیا تھا آٹھ کی چوئیس تو آٹھ کا کام تو ہو گیا اب دوستو باریک اس کی پانچ کی تو پانچ تین سے گنا ہوگا تو پانچ تھی پاندرہ اور پاندرہ میں سے پاندرہ مائنس ہو جائے گا یہاں پر کون آ جائے گا جیرو بھی آ جائے گا تو اس طرح سے یہ کمپلیٹ ہو گیا اب پچھے سی کا بھاگ ہم نے پانچ چونتی جار پچھپن میں لگایا تو جو بھاگ پھلن دوستو وہ چھے جار دو سو تہیاں سی ہمارا یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے تو دوستو آپ کو بھاگ لگانے کی ٹرک پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دینا چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیو